کہتے ہیں کہ بدھیمان کو اشارہ کافی ہوتا ہے اب آپ کو کس اشارے کی آوش رکھتا ہے اشارہ تو چھوڑیے یہاں پر تو ایکشنز یہ ایکشنز ہو رہے ہیں کوئی مر رہا ہے کوئی کووٹ سے گرست ہو رہا ہے ہسپیٹلز کے پرابلمز ہو رہے ہیں بیڈ کے پرابلمز ہو رہے ہیں انجیکشنز کے پرابلم ہو رہے ہیں ایسے میں آپ کو کونسا اشارہ چاہیے میں ایک کامن مین کو پوچھنے چاہوں گا جو سڑک پر آ کر بینہ ماسک پہلے گھومتا ہے یا کسی فنکشن میں جا کر ناچتا ہے ریلی اٹینڈ کرتا ہے یا وہ دھرمک فنکشن اٹینڈ کرتا ہے شادی اٹینڈ کرتا ہے ایسے ٹائم پہ جب لاکڈاؤن ارناؤنسمنٹ ہو چکا ہے اور جب کہا جا چکا ہے کہ ہمارے دیش میں کرونا کا دوسرا فیز شروع ہو چکا ہے اور شاید تیسرا بھی فیز شروع ہو جائے گا ایسے میں 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 آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سکندر ہو کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا یا شکتیمان ہو آپ لوگ دیکھئے آپ نے آس کے آس پاس دیکھئے بچارے لوگ کیسے بڑھ رہے ہیں کرونا ہے ہے تو ہے اور اگر آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہو لوگ ڈاؤن میں تو رہو ویکسینیشن لو ویکسینیشن کے خلاب بھی کچھ شرارتی تک تو شروعات سے کہہ رہے تھے کہ ارے نہیں نہیں اس کو نہیں لینا چاہیے تو سمجھئے صاحب آپ کے لیے ویکسینیشن عدینت آوشک ہے اور اب جب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے تو مارا ماری شروع ہو گئی ہے اب پیار سے آسانی سے جہاں آپ کو ویکسینیشن ملے رہے اور انڈور میں رہے جب تک آپ کو ضرورت نہیں ہو باہر نکلنے کی تک تک باہر مت نکلیا یہ میری آپ سے بہت بڑی التجا ہے اپنے لیے اپنے پریوار والوں کے لیے اپنے دیشواسیوں کے لیے کرونا نیموں کا پالن کیجئے بھائی پینشن مطلو پوزٹی سوچو پوزٹی بولو کرونا اگر آئے گا تو کہے گا ارے یہ تیار پہلے مجھے پوزٹیو ہے وہ زبردست پوزٹیو ہے بس نکل جائے گا اس لیے ہستے رہے من ہلکہ رہے گا نراشا گناہ نے دے اچھا ایک فلم دیکھئے پرانی سلسلا اس میں ایک ڈائلا ہوئے ہیں تم ہوتی تو ایسا ہوتا 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 تم نہ ہوتی تو میرے پاس بہت پیسہ ہوتا نمستے میں ہوں ہیما ساتے سائے آوارہ بھاورے بادل پر پاؤں ہے چکتے انڈیا اور عشق چاندی ہے عشق سونا ہے جیسے میرے گانے آپ سب نے بہت بہت پسند کیے ہیں بہت پیار کیا ہے ابھی میری دل سے گزارش ہے آپ سب کو ماس پہنا نہ بھولے ٹبل ماس بھی پہنا ہے تو پلیز پہنے اس کووڈ کو ہمیں بھگانا ہی ہے بھگانا ہے اس دنیا سے ہی اس کو الویدہ کرنا ہے اور خود کی سب کی سرکشہ دیکھنی ہے تو ماس پہنے اور سوشل ڈسٹنسنگ رکھے وہ دوری جو ایک دوسرے میں رکھنی ہے اٹلیسٹ ایک دیڑ میٹھر کی وہ رکھنا ہی ہے ہمیں اس کا پالن کرنا ہی ہے اور اگر ہو سکے تو پلیز جہاں پہ جہاں ویکسینز ہو رہے ہیں دے رہے ہیں پلیز ویکسین لینا میں نے خود لیا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہ ایک سرکشہ کبچ ہو جاتا ہے کووڈ سے بچنے کے لئے اور سب کے لئے دعا کریں دل سے کہ کسی کو کووڈ نہ ہو اور اگر کسی کو کووڈ ہوا ہے تو اس کے لئے دعا کریں کہ وہ جلدی رکھابر ہو جائے اور ڈر بلکل نہیں ہے من میں ایسا محول بنانا ہے ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے کووڈ کا تو تھوڑا بھی ڈر نہیں ہے یہ ڈرنے والا جو باتاورن ہے یہ بہت گلت ہے ڈر ہم نے ہمارے من سے دل سے نکالنا ہے اور اس خدا میں پورا وشواس رکھنا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ کووڈ چلا جائے گا اور ہم سب سرکشت رہیں گے بہت سارا پیار سب کو سٹے ہیلڈی ہاپی اور آلویس سمائلنگ اوکے گاڈ بلیس یو نمشکار دوستو میں ہوں سنیل پال آپ کا کومیڈی کا لال اور میری طرف سے میری آنی والی فلم لاؤکڈاؤن تو انلاک کی طرف سے آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے نیویدن ہے کہ اس وقت کورونا کال چل رہا ہے اور ہم سب کو ایک دوسری کو سمالنا ہے ایک دوسری کے لئے پرادنہ کرنا ہے دعا کرنا ہے سپورٹ کرنا ہے تو زیادہ زیادہ نیموں کا پلنگ کیجئے جو سرکار نے ہمارے لئے گائیڈ لائنز دیئے ہیں ہاتھ دھوتے رہیے سنیٹائز کرتے رہیے ماسک پہنتے رہیے کجھ کبھی ڈبل بھی بننا پڑ سکتا ہے کچھ نیموں کی وجہ سے وہ بھی کیجئے سوشل ڈیسٹرسنگ بنائیے اور پورا نیشن آج کل لاغ اٹھا رہا ہے اور ویکسینیشن ویکسینیشن ضرور کیجئے گا جہاں جہاں آپ کو سمیدہ اپلاپ دھو کیونکہ ویکسینیشن یا ویکسین لینے کے بعد کورونا ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں بہت سکش روپ میں کبھی کبھی آپ کو اٹیک کر سکتے لیکن ڈینجر نہیں ہوگا آپ کے لئے ویکسینیشن ضرور کیجئے گا یہی حاصل جوڑ کے نویدن ہے کہ آپ سب جیو ہزاروں سال یہی تحضیل سے دعا دیرہ سنیل پال کورونا ون اور کورونا ٹو سے رکھنا سمبال ہندو مسلم سیکھ سائی ہم سب ہے بھائی بھائی مل کے لڑے گے کورونا کی لڑائی اور وہ کورونا کو دیں گے دنیا سے بھی دائی لب یوال ٹیک کر بی سیف بی ایک بی آپ گھر سے باہر مت نکلیے اگر بہت ہی زیادہ ضروری گھر سے باہر نکلنا ہے تو کرپیا ڈبل ماسک لگا کر کے چاہیے بینا ماسکے تو گلتی سے بھی مت گھومیے دو دو ماسک لگائیے اپنا کام کر کے جھڑ سے گھر آ جائی اور اپنے پریوار کے ساتھ سرکشت رہیے اور ایک بات اور دوستو ویکسین لگوائی بہت سے لوگوں نے افائیں پھیلائی تھی کہ نہیں ویکسین نہیں لگوانی چھوئے ویکسین لگوانے سے یہ نقصان ہو جائے گا وہ نقصان ہو جائے گا یہ ویکسین بھکوا سے بلکل غلط ویکسین بہت بڑا سرکشہ کبچ کورونا کے خلاف ہم سب کو ویکسین لگوانی ہے میں نے لگوانی ہے ایک ڈوز لے چکا ہوں دوسری ڈوز کا انتظار کر رہا ہوں کرپے آپ بھی ویکسین ضرور لگوائیے اپنا اپنے پریبار کا خیال رکھیں ماس لگائیے گھروں میں رہیے سرکشت رہیے میری شب کامنا ہے گوڈ بلیس یو آل نمشکار میں ہوں گائک ابھیجید ساونت اور آج میں آپ سبھی سے ایک ہی درخواست کرنے آیا ہوں کہ گوپا کر کے آج اس حالت میں آج ان پوری سیچویشن میں آپ سبھی اپنا ماسک ٹھیک سے پہنیں اور اپنے ہاتھ سانیٹائز کرتے رہے یا پھر جب بھی وقت ملے اور جب بھی پوسیبل ہو ہاتھ دھوئیے اپنے آپ کو صاف اور کلین رکھنے کی کوشش کریں اور اسی کے ساتھ جب بھی وقت ملے اور جب بھی آپ ریجسٹر جتنی جلدی کر سکتے ہو ویکسین کے لیے اپنے ریجسٹریشن کر دیجئے اور جلدی سے جلدی ویکسین لیجئے کیونکہ ہمیں اس کووڈ کے اس وار میں جیتنا ہی ہے اور اس کے لیے آپ سبھی کا ساتھ لگے گا ڈانکیو ڈانیوال جب تک ویکسین نہیں آئی تھی سب چلا رہے تھے کب آئے گی کب آئے گی اب آ گئی ہے تو لگانے میں ہاں ہاں نانا اسو چل رہا ہے تو ایک گانا یاد آتا ہے ملو نا تم تو ہم گھبرائیں ملو تو آنکھ چرائیں ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے جی یہاں ویکسین لگوائیے اور گھر کے اندر رہیے جب تک کوئی بہت ضروری کام نہ ہو گھر سے بہاں نہ نکلیے نمستے میں ایک تا جین اور آپ سب سے ریکویسٹ کرنے آئی ہوں کہ پلیز ویکسینیشن ضرور لگوائیے اگر آپ eligible ہیں تو پہلا ویکسینیشن ضرور لگوائیے اور اگر آپ نے پہلا ویکسینیشن لے لیا ہے تو اپنا سیکنڈ ویکسینیشن ضرور کروائیے ویکسینیشن سے آپ کی باڈی کو طاقت ملے گی اس کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے ویکسینیشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کرونا نہیں ہو سکتا ہوگا لیکن اس کی جو انٹینسیٹی ہے اس سے لڑنے کی ایک شمتہ ہے وہ آپ کی بڑھ جائے گی انٹینسیٹی کم ہو جائے تو آپ کو سینٹائز کرتے رہیے کرونا کو اس دیش شن نکالنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے دھنی رہی ہلو جی نمشکار میں گوپی بھلا آپ سے بینٹی کرتا ہوں آپ پریوار کے ساتھ رہیے اور باہر دیکھو کتنا کرونا پھیلا ہو ہے اگر گھر میں رہنا ہے تو اپنا دھیان رکھئے پورا اور جب بھی جروری جانا آپ کو تو یہ ماسک جرور پہنڈ کے جائیے باہر ایسے کر کے اور آپ بیک سین جرور لیجیے پلیز یہ لینی بہت ضروری ہے اور بس بھائی اور زیادہ کیا بولنا ہے گھر پہ رہنا ہے اور آپ سے بینہ کام کے بلکل گھر سے باہر نہیں جانا ہے آپ کو ٹھیک ہے جی پرومیس اوکے ڈن کری آر